موسیقی دختر وزیر اعلیٰ کے سی آر ورکن خانون ساز کانسل کے قویتہ نے اپنے بھائی وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کو ان کی خیامگاہ پرگتی بھون پہنچ کر راکھی باندھی ملک بھر میں دھوم دھام سے بنایا جا رہے رکشہ بندن تہوار کی وزیر آئی ٹی کے ٹی آر اور مل سی کے قویتہ نے عوام کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کی اہلیہ والدہ و دیگر افراد خاندان بھی موجود تھے دلنگانہ بی جے پی ریاستی صدر بندی سنجے کمار کی پدیاترہ جاری ہے اور آج یہ نوے دن میں داخل ہو گئی ہے بندی سنجے نے آج پولی وارا میں عوام سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی خواتین نے بندی سنجے کمار کو دیکھ کر مسررت کا اظہار کیا رکشہ بندن تہوار کی موقع پر بچوں نے بھی بندی سنجے کمار کو راکھی باندھے ہوئے ان کا شروع حاصل کیا اس موقع پر انہوں نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی ایسی آر پر شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ بی جے پی کے برسر اقلدار آنے پر غریبوں کو مکانات فراہم کیے جائیں گے قریب نگر رکنے پارلیمان بندی سنجے کمار نے آنانتہ پور پولی وارا پہنچنے پر بی جے پی کے پرچم کی نخواب کشائی بھی کی تلنگانہ سٹیٹ انجنیئرنگ اگریکلچر اینڈ میڈیکل کومن انٹرنس ٹیس دو ہزار بائیس کے نتائج چاری کیے گئے ہیں مادھاپور علاقے کے رہنے والے پولو لکشمی سائی لوہی ترڈی نے انجنیئرنگ میں پہلا رینک حاصل کیا ہے جبکہ گنٹور سے تعلق رکھنے والی نیہانے ای ایم سٹری میں پہلی پوزیشن لی ہے دیاستی وزیر تعلیم سبیتہ انڈرنڈی نے آج ایم سٹ دو ہزار بائیس کے نتائج جاری کیے جس میں انجنیئرنگ میں ایسی اشاریہ چار پیسد اور ای ایم کے اٹھاسی اشاریہ تین پیسد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی انجنیئرنگ کے ابتحان میں کل ایک لاکھ چھپنہزار آٹھ سو ساٹھ امیدواروں نے شرکت کی تھی اور ایک لاکھ چھپیس ہزار ایک سو چالیس امیدواروں نے ایم سٹ کالی فائی کیا ہے اسی طرح ای ایم میں ایسی ہزار پانچ سو پچھہتر امیدوار حاضر ہوئے اور اکھتر ہزار ایک سو ایسی نے کامیابی حاصل کی مادہ پور کے سائی لوہی ترڈی نے ایک سو اکاون نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی جبکہ نیہا نے ایک سو چوپن نمبروں کے ساتھ پہلا رانک حاصل کیا ریاستی وزیر تلہ سانی سری نواز یادو نے اپنی بہنوں اور مخامی خواتین کے ہمراہ رکشہ بندن کا تہوار منایا اس موقع پر انہوں نے عوام کو رکشہ بندن تہوار کی مبارک بات بھی پیش کی ہے تلہ سانی سری نواز یادو کو ان کی بہنیں رانی رمہ اور لکشمی نے ویسٹ مارٹ پلی میں ان کی رہائش گاہ پہنچ کر راکھی باندھی اور مٹھائی کھلائی ساتھی ساتھ ان کا آشیروات بھی لیا سابق کورپوریٹرز این چشکماری وائی ساویتری برہما کماری سنیتا اور حلقے کی مسلم خواتین نے بھی رکشہ بندن تہوار کے موقع پر تلہ سانی سری نواز یادو کو راکھیاں باندھی ہریانہ گورنر بندارو دتاتریہ نے بیگم پیٹ علاقے میں واقع دیونار سکول فار بلائنڈز میں رکشہ بندن تہوار میں حصہ لیا تلوہ نے گورنر کو راکھی باندھی اس موقع پر بدم شری ڈاکٹر سائی بابا گارڈ چیئرمن دیونار فاؤنڈیشن اور بندارو ویجے لکشمی چیئر پرسن وی وی فاؤنڈیشن کی جانب سے بریل سسٹم میں بھگوت گیتہ کو جاری کیا گیا اور نابینا تلوہ میں نوڈ بکس بھی تخصیم کیے کے بی جے پی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے کومیڈین منور فاروخی کا شو روکنے کی دھمکی دی ہے سٹینڈ اپ کومیڈین منور فاروخی کے شہر حدرباد میں شو کو گوشہ محل بی جے پی رکنے اسمبلی کی جانب سے روک دینے اور فنکار کو ماننے کی دھمکی دینے سے ایک بار پھر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے راجہ سنگھ نے خبردار کیا ہے کہ اگر منور فاروخی کا شو جاری رہا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ منور فاروخی نے ہندووں کے دیوتاؤں کا مزاق بنا کر ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچائی ہے راجہ سنگھ کی جانب سے یہ انتباہ منور فاروخی کے 20 اگست کو ہیدراباد میں شو کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے حسمت دری اور جنسی زیادتی کے معاملے میں ایک نرس نے پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے تفصیلات کے مطابق ایک نرس نے نارائنگوڑا پولیس سے رجوع کیا اور الزام لگایا کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا اور اس کی عصبت ریسی کی خاتون جس کی عمر 30 سال ہے نے پولیس کو بتایا کہ ملزم سندیب بھردواج نے اسے محبت کا اظہار کیا اور اسے شادی کرنے کا وعدہ کیا لڑکی کی جانب سے شادی کے لیے اسرار کرنے پر اس نے ٹالنا شروع کیا اور بعد میں وہ نرس کو دھمکیاں دینے لگا نارائنگوڑا پولیس نے اس سلسلے میں چانبین کا آقاس کیا ہے رکشہ بندن تہوار کے موقع پر میر جیہ جمسی گدوال ویجے لکشمی اور وزیر تلہ سانی سری نواز یادو کی بہنوں نے انہیں راکھی باندھی رکشہ بندن تہوار کو تلہ سانی سری نواز یادو نے بھائیوں اور بہنوں کے تعلق بھروں سے اور یقین دہانی کی علامت خرار دیا وازرہ کے رکشہ بندن تہوار آج جو شکر روش عقیدت اور احترام کے ساتھ ملک بھر میں منایا جا رہا ہے تلہ سانی سری نواز یادو نے عوام کو اس تہوار کی مبارک بات پیش کی ہے وزیر اعلیٰ کیسی آر نے منگوڑو زمنی انتخاب کے لیے کسکنڈلا پرباکر رڈی کے نام کو خطیت دے دی ہے حلقہ منگوڑا کے رکن اساملی راج گوپال رڈی کے مصطفی ہونے کے بعد حلقے میں سیاسی صورتحال بدل گئی ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک زمنی انتخاب کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن سیاسی پارٹیاں اس حلقے سے کامیابی کے لیے کوشہ ہیں کیسی آر نے منگوڑا زمنی انتخاب کے لیے ٹیارس پارٹی کے امیدوار کے طور پر کے پرباکر رڈی کو منتخب کیا ہے ٹیارس سربرا پرباکر رڈی کے نام کا اعلان 20 اگست کو سمستان نارانپور میں منقض ہونے والی عوامی میٹنگ پراجاد دیونا سبحانے کریں گے بی جے پی راج گوپال رڈی کو اپنا امیدوار بتائے گی لیکن کانگریس کی جانب سے زمن انتخاب کے لیے ابھی تک امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے جنران گٹا پولیس حدود میں ٹرافک پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈرائیو مہم چلائی گئی شہر میں سڑک حادثات پر خوابو پانے اور عوام میں ٹرافک خوانین سے مطالق بیداری لانے کے لیے وقتن وقتن ٹرافک پولیس کی جانب سے مختلف مہم چلائی جاتی ہے جن میں ڈرنک اینڈرائیو وہ دیگر بھی شامل ہے پولیس نے حالت نشامے گاڑیاں چلانے والے افراد کی جانچ کی اس دوران پولیس نے ساتھ موٹر سائیکلیں ضبط کر لی ہیں نظام آبادہ اور کامہ ریڈی کے رکنخانون سالس کانسل کے قویتہ نے آج وزیر پنچائد راج ای دیا کر روح سے ملاقات کی کے قویتہ نے ای دیا کر روح سے منسٹر کوارٹس میں ملاقات کرتے ہوئے مخامی اداروں کی ترقی فنڈنگ پر تبادلائے خیال کیا ہے تلنگانہ انجیوز ہیدرباد کی جانب سے آج آزادی کے پچھتر برس کی تخارب کے حصے کے طور پر ترنگا رائلی کا انہیخات کیا گیا یہ رائلی تی انجیوز آفیس سے گن پارک تک نکالی گئی اس ترنگا رائلی میں ریاستی وزرہ سری نواز گوڑ اور محمد محمود علی انجیو یونین لیڈران نے شرکت کی وزرہ اور یونین لیڈران نے گن پارک پہنچ کر شہدہ کو خیراش بھی پیش کیا وزرہ کے وزیراعلا کیسیار نے جوش و خروش سے آزادی کے پچھتر سالوں کا جشن بنانے کی ہدایت جاری کی ہے تی انجیوز کی جانب سے نکالی گئی رائلی میں تین ہزار افراد بشامل سرکاری ملازمین کانٹریکٹ ملازمین طلبہ و دیگر نے حصہ لیا ہے اس موقع پر کلکتہ سے منگائے گئے دو سو میٹر طویل ترنگے کا بھی آغاز کیا گیا تین جیوز ہیدرباد صدر ایسام حسینی مجیب نے میڈیا کو تفصیل بتائی ہے ورلڈ ریزلنگ چامپینشپ میں کانسے کا تمخواہ جیتنے والے ریاست تلنگانہ کے ریسلر نکھیل یادف کو ریاستی سپورٹس ایتھارٹی کی جانب سے ایک لاکھ روپیے کا چیک دیا کیا ہے دہلی پبلک سکول چیئرمن ملکہ کومرائیہ ملکہ یاشیسوی سپورٹس ایتھارٹی چیئرمن اللہ پورا مینکہ ٹیشور ریڈی نے ناچارم دہلی پبلک سکول ہیڈ آفیس میں سترہ سالہ نکھیل یادف کو ایک لاکھ روپیے پر مشتمل مالی امداد کا چیک پیش کیا سپورٹس ایتھارٹی چیئرمن نے بتایا کہ ریسلنگ مخابلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے نکھیل کو نغدی نام دیا گیا ہے انہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کرنے پر دہلی پبلک سکول کے چیئرمن کا مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کیا واضح ہے کہ نکل کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور وہ انٹر سالے دوم کے طالب علم ہیں بتایا گیا ہے کہ نکل سی ایم کے سی آر وزیر آئی ٹی کے ٹی آر اور سری نیواز گارڈ کی رہنمائی میں جی ایس و سپورٹس ریزلنگ اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں اور ریاستی حکومت نے مستقبل میں ان کی ہر طرح سے حوصلہ افضائی کرنے کی بات کہی ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر تلہا کسیری کے ہاتھوں گھر گھر تیرنگا پرگرام کے تحت تیروں کی تقسیم عمل میں آئی بارکس ویل فیل سوسائیٹی صدر فیصل بام اور صادق بن مسفیر نے بھی تیرنگیں تقسیم کیے اس موقع پر تلہا کسیری نے ہر گھر تیرنگا پرگرام میں حصہ لینے کی عوام سے اپیل کی ہے اور اپنے گھروں پر تیرنگا لہرانے کے لیے کہا ہے زیرے رنگا رڈی کے حلقہ اسمبلی مہشفیرہ میں کانگرس پارٹی کی جانب سے آزادی کا گور اوف پا دیاترہ چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے سابق میر پراجیتہ نرسیمہ رڈی کے خیادت میں آزادی کا گور اوف پا دیاترہ کے حصے کے طور پر کانگرس پارٹی نے بڑنگ پیٹ میونسپل کارپوریشن کے تحت والا پور بڑنگ پیٹ اور الماز گڑا سمیت دیگر علاقوں میں پا دیاترہ کا احتمام کیا کانگرس پارٹی خائدین نے اس موقع پر آزاد ہندوستان کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی خربانیوں کی یاد تازہ کی پراجیتہ نرسیمہ رڈی نے اس موقع پر کہا کہ کانگرس پارٹی کو مضبوط کرنے کیلئے لوگوں میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے اور مختلف پروگرام مناخت کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہلکہ اساملی محشورہ میں بھی کانگرس پارٹی کو مضبوط بنانے کیلئے مختلف اخدامات کیے جا رہے ہیں اس پرگرام میں رنگا رڈی زیلا کانگرس پارٹی صدر چلہ نرسیمہ رڈی سینیہ خائد دیپا بھاسکر رڈی کانگرس کار کنان وہ دیگر نے حصہ لیا بھائی بہن کے درمیان ایک دوسرے کے لیے احترام پیار خربت سے بھرے اٹوٹ بندھن کو ظاہر کرنے والے رکشہ بندھن تہوار کو آج جوش خروش سے بنایا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ کے وزیر زیرات سنگی رڈی نیرنجن رڈی کو آج ان کی بڑی بہنوں انوسو یمہ پدممہ اور صدرشن امہ نے کیمپ آفیس پہنچ کر راکھی باندھی سنگی رڈی نے اپنی بہنوں سے اشروعات حاصل کرتے ہوئے انہیں اس تہوار کی مبارک بات پیش کی سعودی عرب میں حکام نے ورک ویزا کے لیے پولیس کلیرنس سیرجفیکٹ لازمی خرار دیا ہے ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے کے خواہش من تمام ہندوستانیوں کو پولیس کلیرنس پیش کرنا لازمی خرار دیا کیا ہے ممبائی میں سعودی عرب کے خانسل خانے کی جانب سے ٹرائیول ایجنٹس کو کسی بھی ایمپلائیمنٹ ویزا کی توصیح کے لیے پولیس کلیرنس سیرجفیکٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے خانسل خانے کے مطابق نیا اصول 22 اگت سے نافذ العمل ہوگا بتایا گیا ہے کہ پی سی سی کا لازمی اصول نئی دہلی میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں کچھ عرصے سے لاغو ہے اور سے اب ممبائی میں لاغو کیا جائے گا ملک کو جرائم سے پاک بنانے اور ملک کی شبیہ کو برخرار رکھنے کے لیے پی سی سی کو نافذ کیا جا رہا ہے یہ نظام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صرف خانون کی پاسداری کرنے والے ممکنہ ملازمین ہی کام کرنے کے لیے سعودی عرب جا سکیں گے پاسپورٹ آفیس کے علاوہ ریاستی پولیس بھی سرٹیفیکٹ جاری کر دی ہے تلنگانہ میں درخواست گزار اس کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں